بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کے ساتھ ایک اور پرام کے ساتھ سید عاصف حاضر ہیں آج کا جو ہمارا موز ہے وہ رول آف انجیوز ان پاکستان انجیوز کا وجود دو انیس سو ستر میں شروع ہوا انیس سو اسی کی دہائی میں اس کی رشین شروع ہی اور انیس سو نوے کے اندر انجیوز نے اپنے فانڈ جو تھے وہ گورنٹ سے لینے شروع کی بلکہ آن لائن بھی شروع کی تو اس طرح ہمارے ہاں اس وقت جو تعداد تھی دو ہزار ایک میں یو ان ڈی پی کے حوالے سے وہ تھی آر سے سولہ ہزار لیکن اب یہ تعداد بڑھ کے پچیس ہزار سے پینتیس ہزار ہو چکی ہے یقین ہے اس میں بہت اچھی اچھی انجیوز بھی ہیں جو بڑا کردار ادا کرنی ہیں یہ ہیں ڈاکٹر محمد عرشت صاحب جو کہ گوزیہ انٹرنیشنل پریویٹ لیمیٹرز کے چیئر پہن ہیں ناظرین ہماری مہتم مہمانہ فرخندہ کوکب سب ہے جو کہ چیئر پرسن ہیں نواز انٹر ایٹرس کی اور یہ بھی یہ یقین ہے یہی کہوں گا کہ بہت نامی گرمی اور سماجی شخصی تھا آئیں ان سے سوال کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آج کل جی کیا کریں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں ماضی میں کیا کریں ڈاکٹر محمد عرشت صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں اس وقت کتنی ضرورتہ کام کرنی کی اچھے کام کرنی کی بسم اللہ الرحمن الرحی صاحب ماشاءاللہ ہم نے جو طاقت پوچھتے ہیں وہ بہت ہی درچسپی ہے اور اس سے کافی عوام کو فیدہ بھی ہو رہا ہے نہ صرف پاکستان ہی فنڈنگ ایک اتھا لوگ لوگوں بھی کرتے ہیں واحد سے بھی بیشمار ایسا لوگ بیٹھتے ہیں مختلف انجیو کو اس وقت ہماری جو پاکستان کی چیلٹری نا یہ دنیا میں پانچ نمبر پہ ہے ہنانکہ ہم رہے سے بڑے کریگا تو یہ تو بات کوئی ڈکش کی نہیں ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہم آر اس مسئیبت کی گھڑی میں ہر انسان کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ نہ صرف انجیو بلکہ ہر بندہ جو ہے نا ہر گھر میں سب سے فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس حد تک وہ کام کر سکتا ہے وہ بھی ہم نے یہ بھی دیکھتا ہے بعض کا زلزلہ یا ایسے مسئبت آتی ہے ملک میں تو لوگ نہ صرف پیسہ بلکہ مدد مدد کے علاوہ وہ اس حد تک عورتہ اپنا زیبن اتار کے بھی دینے کے لئے تیار ہوتی ہے انسان تو بڑی جو دیتا ہے اس وہ دیتا ہے اور ارتوں کے اندر بہت ججبہ ہے بڑی اچھی بات کی جو آپ نے زیورات کی بات کی میں ایک بات بتا دیتے ہیں پینسل کی جنگ میں ہماری رشتہ دار تھیں تو وہ اپنا زیور جانب دینے کے چلے لگیں فوجیوں کے ایک میں تو میں پوچھا مطلبہ آکے حسن نے کیا کر دیں تو انہوں نے کہا جی ائیر فورس میں ہے تو اس کو جنہ حضر جانبوں نے کہا آپ کے لئے ہم کٹھا کریں تو اب ہمیں کیوں دری دوسری بات میں اس کے ساتھ کہتا جاؤں کہ عمران صاحب جب اپنا شوکت خانم بنا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا ایزے برکر ایزے جو بھی سمجھے تو ایک بزار سے ہم گزر تھے میں ٹنچ بزار بڑا مشہور بزار رہا بہت بڑا بزار تو ہم وہاں سے وہ پیچھے ڈالا رکھا تھا وہاں پہ لوگ پھینک رہے سے عورتیں خواتی اپنی چیزیں پھینک رہے سے جذبہ یہ ورکنگ ہے یہ ہمارے منظر میں بڑی نظر آتی ہے اور ہر مصیبت ہے ہر گھڑی میں ہم یہ کام کرتے ہیں اسی طرح کورٹ کے دنوں میں جب بہت بے روگزاری ہو گئی تھی بہت حالات خراب ہو گئی تھی تو جیتنا لوگوں نے ڈاشن کے دیئے پیسوں کے دیئے لوگوں کو دیا اس کی مصاد بھی کہیں نہیں دی فرخندہ کوکف صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ واقعی ایک انجیو کا کیا کہدار ماند چاہیے جی انجیو جیسا کے نام سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نون گومنٹ اورگینازیشن ہے گومنٹ کی پولیسیز تو اورسلی بنتی ہیں کوئی بھی گومنٹ آتی ہے وہ سب سے بسیکلی جو آپ کی ساری پولیسیز ہوتی ہیں وہ گھومری ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کی جو شہریوں کے اکارڈنگ ان کی ساری پولیسیز بنتی ہیں ان کے رائٹس کے لیے تو نون گومنٹ جو اورگینازیشن ہیں ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی گومنٹ کے ساتھ مل کے سپورٹ کر سکیں ان آہ رائٹس کو لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو آہ پروٹیکٹ کر سکے اور ان لوگوں کو جہاں وائلیشن ہوتی ہے اس میں بھی ہیلپ کر سکے بیسیکلی آہ جو انجیو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ کی ہیلپ کے لیے آپ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں چیزیں گراؤنڈ کے اوپر اور ہمارے جو کنٹری ہے اس میں بھی ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے ابھی ایک بتایا کہ اچھی خاصی ایک پرسنٹیج ہے ہماری انجیوز کی تو یہ اپنے اپنی جگہ پہ اچھا رول پلے کر رہی ہیں اسی لیے یہ پرموٹ ہو رہی ہیں اور ان کی جو آہ کوانڈٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈاک صاحب میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ انجیو کا قدعہ تو بڑا بعد میں ہے جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر انیس سو ستر میں ہے لیکن اثر قدعہ تو ہماری فیملیز کے اندر تھا ہماری برادیوں کے اندر تھا آہ بہمی مشکل کے ساتھ بہمی ضرورت دارے کے ساتھ بہمی امدال کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو ایسی مثال تھا کہ جیسے شادیوں کا ایک بہت بڑا ایویانٹ ہوتا ہے کوئی بندہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی بیٹی کی شادی بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس میں کیا قدعہ ادا کرتی ہیں برادری اور انجیوز یہ دیکھیں شاہ صاحب یہ جو انجیوز کا تو وجود آپ نے بتایا ناکہ سو سو ستر میں آیا اس سے پہلے یہ طریقہ کا تھا کہ ہر گھر کے دو چار پاند دس اگردار ہیں تو ان میں جو باتا پیس باتا جس کے وہ سائل تھے وہ اپنے پوری فیملی کے اوپر وہ اس کی نظر ہوتی تھی جو بچہ نہیں پڑ سکتا تھا اس کے پاس مسائل نہیں تھے اس کی وہ ہیلپ کرتا تھا اس کے علاوہ کوئی بمارہ ہے اس کی ہیلپ کرتا تھا اس طرح کے معاملات جو بچیوں کو مسائل کی بہت سے شادی نہیں کرتے تھے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ کرتے تھے اب کچھ تھوڑا سا مختلف ہو گیا جس طرح انجیو پاکستان میں مختلف چاہ رہی ہیں اس طرح انجیو کے علاوہ مختلف گروپ ہیں شہروں میں بڑھے ہوئے محجدوں میں بڑھے ہوئے ہیں جو دوسرے کی حرم کرتے ہیں مختلف صورتوں میں کرتے ہیں تو خاص طور پر جو جتیم بچیاں ہیں بیوہ ہیں ان کی ہیلپ بہت اچھے طریقے سے چھپے لکے چھپے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں کئی ایسے دوست ہیں جو مل کے دس بیس تیس لڑکیوں کی ایک ٹائم میں شاندی کرتے ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس میں سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور جتنی کسی کے وسائل ہوتے ہیں وہ شامل کر کے تو پھر ایک دن رکھا جاتا ہے اور اس کو اسی طرح رفضت کیا جاتا ہے جس طرح آپ نے بچیوں کو رفضت کرتے ہیں یعنی اجزماعی شادیوں کے بات کر رہے ہیں اجزماعی شادیوں کے ہمارے ہم بہت اچھا رواج بھڑھیں گے اور پیچھے کئی سالوں سے اس میں دن بڑھتے ہوتی جا رہی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جو علاقے کی جو گاؤں کی جو شہر کی غریب لڑکی ہیں جن کی شادی بڑا مشکل ہے تو ان کی بہتتی جیسے آپ نے کہا کہ پھلکل ایسے کی جاتے ہیں ان کا بہت نکاح شادی ولیمہ جتنی رسمی ہوتی ہیں وہ برقاعدہ کی جاتے ہیں تاکہ ان لڑکوں کو ان لڑکوں کے احساس نہ ہو کہ یہ کوئی زندگی بڑھتی ہے تو شاہ صاحب اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں بچپر میں کسی کو آپ ہم سب کو بچپر کی باتیں تو نہیں بھولتی بیس شرپ ایسے ہوئی ہم بچپر میں دیکھتے تھے جب کوئی شادی ہوتی تھی تو دو چار دن پائن دن پہلے عزیزو کار گھر میں کٹھے ہونا شروع ہو جاتے تھے اگر گاؤں ہوتا تھا شہر ہوتا تھا اس کے آس پاس کے امسائیت وہ بہت حیل کرتے تھے آپ نے دروازے کھول دیتے تھے کہ آپ نے پانچ مہمان ہمارے گھر بیجنے ہیں اور گاؤں میں دیکھا تھا کہ مختلف لوگ کوئی چار پہنیاں بیج رہا ہے کوئی بستر بیج رہا ہے کچھ کھانا بیج رہا ہے دودھ نہیں دودھ ہوتا تھا پھر ایک جگہ پہ کٹھا ہو کہ سارا اس طرح ایک فیملی گاؤں بھی ایک فیملی جیسا محول کریئیٹ ہوتا تھا وہ اتنی محبت کرتے تھے میں نے تو آج جو فیز مانا جا رہا ہے فیلال وہ محبت میں نے بہن بائیوں میں نہیں دیکھی جو اس وقت غیروں میں دیتی اب یہ کیونکہ کافی چیزیں بدلتے جا رہی ہیں ہم رائے راستے ہٹ گئے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے ہم نے دوایا ہم اسے ہٹ گئے ہیں جو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے باہر بارے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ایسے کام کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کے شرم آتی ہے ہمیں براست میں ایک سلام مل گیا ہے ہم براست میں جو چیز ملتی ہے اس کی اتنی ریکسپیکٹ نہیں کرتے کرنی چاہیے جو ہمیں چیزیں ملی ہیں اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو تقید بھی کرنا چاہیے باک صاحب میں آپ سے تھوڑا سا اور پیچھے جالا جاتا ہوں جب شادی کی تیاری ہیں اور ہوتی ہیں تو شادی کے ایک مینا دو مینا پہلے لوگ آکے خود پوچھتے ہیں یہ آپ کو کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ جو چیزیں خود ہوتے ہیں تو خود دیتے تھے یہ تو میں نے تو مردوالی بات کی آپ کو میڈم کی کیونکہ اردو کا کافی رول ہوتا ہے بہت رول مہندی لگانی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا دسمنل ہوتے ہیں یہ میڈم تھے فرخاندہ صاحب آپ دیکھنے یہ جو انجو کا وجود ہے اس یہ بیسیک نیٹی اس لی بنے کے شہروں میں ہم زیادہ آباد ہوگے برادی اور محول ختم ہوتا جگہ ہے تو اس لیے انجوز کا وجود ہے اور دوسری انجوز دنیا سے بہر سے بھی آئے دنیا کے بہت بڑی انجو ہے لائن کرب انڈرنیشنل دنیا کے بہت بڑی کلاب ہے روٹ روٹری کرب اس طرق وہ دیکھا تھا کہ پھر ہم نے وہ طریقہ پنایا کہ برادی ختم ہوتی ہی جاری تھی کہ دوسری کا جیس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ وہ بہن میں پیار نظر نہیں آتا جو گھرم میں پہلے نظر آپ ہمیں بتائیں جو آپ نے انجو بنائی ہے ناول اس کا کیا کرتا ہے آپ نے کیا سوچ کی بنائی بسیکلی تو ایجنڈا ایک ہی ہوتا ہے جو جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے بات شروع کی کہ پہلے لوگوں کی آپس میں کمیونکیشن زیادہ ہوتا تھا برادری سسٹم تھا اور لوگ ایک دستے کے ساتھ اٹیج زیادہ تھے اب چونکہ گاؤں سے نکل کے لوگ زیادہ تر شہروں میں آباد ہو گئے تھوڑی سی دوری آگی لوگوں میں تھوڑا میل جول کا رجحان تھوڑا سا کم ہوتا چلا گیا تو پھر باہر کا کانسیپٹ بھی لوگ باہر جاتے اور پھر اس کے بعد وہاں سے بھی کچھ چیزیں لے کے آتے تو یہاں پہ انجوز کا کانسیپٹ بڑھتا چلا گیا لیکن مقصد وہی ہے جو برادری سسٹم کا تھا وہی مقصد ہے جو کہ لوگ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے کسی کی خوشی میں کسی کی غمی میں اور باقی ساری چیزوں میں تو یہی سے کانسیپٹ لیا اسی چیز کو لے کے ہم لوگوں نے بھی شروع کیا کام کوئی پانچ سے سات سال پہلے میں نے سب سے پہلے سٹریٹ کٹس پہ کام سٹارٹ کیا کہ میرے محلے میں بچے آتے تھے صبح کے ٹائم ناشتے کے لیے ناشتہ مانگتے تھے اور ظاہر ہے بیگرز تھے وہ پیسے بھی مانگتے تھے تو ان کو گھر میں بٹھا کے ناشتہ کرانا اور ان کے ساتھ تھوڑی سی کانسلنگ شروع ہوئی اور ان کا دماغ تھوڑا سا مطلب منٹل ہم لوگوں نے وہ ایک چیک کیا کہ بھئی کیا یہ پڑھنے کے اوپر آ سکتے ہیں یہاں سے ان کی تھوڑی سی کانسلنگ کی پھر ان کے پیرنٹس کی کانسلنگ کی اور ان کو مختلف جگہوں سے مختلف ہورٹل سے ورکشاپ سے اور یہ جو گلیوں میں مانگتے پھرتے تھے یہ بچے میں نے اٹھائے اس کے بدلے میں ان کی فیملیز کو پی بھی کیا اور پھر ایک ہم نے سکول بنا کے بچوں کو بہاں شفٹ کیا یہ پہلا سٹیپ تھا میرا اس میں یہ کہ بچوں کو کوئی کافی ٹائم ہم کہتے تو ہیں لیکن بچے جو ہے نا وہ اپنے اس ماحول کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی ان کے اندر ہم ہم جو چیزیں جو آدات اور پڑھائی ہم ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے کوئی چار سے چھے مہینے تو ان کو ہمیں ٹریک پر چڑھاتے ہوئے لگے جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے بچے بنانا وہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایسی ایسی آدتیں اور ایسی ایسی چیزیں ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو چینج کرنا پھر ان کو یہ اس چیز پہ لے کے آنا کہ پڑھائی کا مقصد کیا ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس کو بھی اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ان کے ان کے تو جو روز کا خرشہ ہوتا ہے وہ دہاری کے حساب سے وہ کما لیتے ہیں تو ان کے لیے یہی زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے اس سے پھر آگے فردر ہم نے آگے ویمن ایمپارمنٹ پہ کام شروع کیا اور پھر ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں کام شروع کیا میڈیکل کیمپس وغیرہ لگانا فری ٹیسٹ کروانا فری میڈی کیشن ایون بیت المال کے ثروبی میں کرواتی ہوں اور بچیاں جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں جو ان کے بھی فی وغیرہ کا ان کی سکولنگ کا وہ بھی خرشہ حملہ اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ڈیزاروینگ اور بیوہ خواتین ہیں ان کو کچھ وظیفے کروانا اور ان کو پھر سکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنا کے وہاں میں ہم سلائی کڑھائی اور اندر منگ دنانا اور پھر ہم ڈیلی بیسز پہ ان کو امپاور کرتے ہیں ان کو ایک ایک پیس کے حساب سے ہم جو بھی خرچہ ان کا بنتا ہے وہ دیتے ہیں اور وہ اپنا روزگار چلا رہی ہیں ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے چار وکیشنر ٹریننگ سینٹر سلاواز میں رورل ایریا میں کام کر رہے ہیں اور پانچوہ ابھی اقبال ٹاؤن میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جس میں ابھی ہم نے مائنورٹی کو بھی شامل کیا شامل کیا آن بورٹ لیا اور ہم نے اپنے ٹرس میں بھی مائنورٹی کا کوٹا بھی رکھا ہوا ہے فورٹی پرسنٹ ہماری فی میلز کا کوٹا ہے اور باقی سکسٹی پرسنٹ ہمارے میل ہیں ناظرین ویلکم بیک میں فرخاندہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کیمپ لگایا تھا پولیس کے لائن میں اس کے بارے میں کچھ آل بتائیے اور دوسرا کچھ عبرال الحق صاحب میں بتا رہیے کہ جو کام کر رہے ہیں ناروال میں اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کیونکہ یہ میری اپنی ٹیم کا حصہ ہے ماشاءاللہ سے بڑے ایکٹیو اور لوگوں کے لیے بڑا دردیں جگر رکھنے والے ہیں اسی لیے میں نے ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا تو ہم نے مارش میں ایک کیمپ لگایا جو پولیس لائنز میں جا کے لگایا جس کا بیسیکلی مقصد تو یہ تھا بلڈ روم کئی سے بھی کٹھا کر لیتے ہیں لیکن میری ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی تھی پولیس کے کچھ لوگوں کے ساتھ اور وہ اس میں بڑے برچڑ کا حصہ لینے کو تیار تھے اور انہوں نے خود ہمیں آفر کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو بلڈ رکھا کر کے دیتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایک بات ہے جس کو نارملی ہم لوگ پولیس کے اوپر اتنا نہیں لیتے ہماری جو نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں ہم جو تنقید ہوتی ہے پولیس کے اوپر وہ بہت ہوتی ہے جذبہ اور ان کے اندر جو اپنی قوم کے لیے ایک خاص طور پر مطبع ان کی مدد کرنے کا جذبہ اور حبل وطنی ہے وہ ہم جو جو سنتے چلے آرے تھے پولیس کے بارے میں اس سے کہیں ڈیفرنٹ چیز تھی ہم نے جو پائی بڑ چڑھ کے سب نے خون بھی دیا ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہمیں آئندہ کے لیے بھی انہوں نے آفر کی کہ آپ جب ہمارے پاس آنا چاہیں ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور ہم آپ کو دل کھول کے اس پہ ویلکم کریں گے فرخاندہ صاحب ہے میں یہ بھی چاہوں گا پولیس کے جو افثان جوان جو قابضی ذکر کام کر رہا تھا ان کے نام اگر لینا افثان کے لینا آپ کی ٹیمپ لیں نام تو خیر کافی بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہمارا پھر ایک پلان بن رہا ہے اسلامباد پولیس لائنز اور رواد میں ایک ایک کیمپ لگانے کا انشاءاللہ تو میرا خال ہے اس میں پھر ہمارے پاس جتنے بھی نیکسٹ ٹائم ہماری لسٹ ہوگی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اور میں اپیشیٹ کرنا چاہوں گی اور خاص طور پہ میں یہاں پہ آپ کے توسط سے اپنی قوم سے بھی یہ چیز ایک اپیل کروں گی کہ اپنے اندر لوگوں کو اپیشیٹ کرنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں اور جہاں ہم تنقید کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر ہم لوگوں کو اپنے اداروں کو اپنے پلس کے جوانوں کو اگر ہم اپیشیٹ کریں ان کی تعریف کریں تو میرا خال ہے ان کے اندر انکاریجمنٹ ہوتی ہے موٹیویشن بھی بڑھتی ہے اور وہ بڑھ جڑ کے کام کرتے ہیں آپ عام عوام کو کیا میسی دینا چاہیں گی جیسے آپ نے اپنا نوال نوال چلا رہی ہیں جیسے علار امر چلا رہی ہیں جیسے عبرال حق صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو لوگوں کو ایک مجموعی توسط کیا دینا پسان کریں گی اس ملک کے حوالے سے دیکھیں ملک ہمارا اپنا ہے جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بسیکلی اسلامی فلاحی ریاست ریاست مدینہ کا کونسپٹ اسلامی فلاحی ریاست جب فلاح کی بات ہوتی ہے تو آپ کی سوسائٹی اس میں آ جاتی آپ کی ریاست کے شہری آ جاتے ہیں آپ کے شہریوں کو اپنے ملک کے اندر اپنی ریاست کے اندر ہر قسم کا تحفظ ہونا چاہیے آپ کو ایک فیملی کی طرح سے رہنا چاہیے پروٹیکشن ہو تحفظ ہو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی ایک کے اوپر بھی کوئی مشکل آئے گی کسی کو کسی طرح کی ضرورت ہوگی تو سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹے ہمارے ادارے ملکے سارے ادارے ملکے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کور کر سکتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اور میرا خیال ہے کہ اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ہمیں اپنے جتنے بھی ان کے عملے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور جس سوچ کو لے کے اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب چل رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ریاست مدینہ کی طرف لے کے جانا ہے ہمیں اس میں ہیلپ کرنی چاہیے اور انجیوز اس میں رول پلے کر سکتی ہیں اچھے طریقے سے کہ جو کام گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے ہم ان کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ فلائی ریاست طرف ہمارا قدم بھاڑا ہے اور قدم بھاڑیں اس طرف ریاست دینہ کی طرف ہم بڑھیں اور انشاءال جلد کامیاب ہوں گے آہ ڈرکر محمد عرشت صاحب جو کہ ہمارے ساتھ گوچی آپ پرائے انٹرنیشنل پرائیوٹ ڈیمیٹر کے چیم ہے اور چیمبر آف کامیس کے سینے میں ممبر ہیں ڈرکر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہیلٹھ کا ڈیشنل ہیں جو اساس پرموم بنائے جو لنگر خان میں نے باقیقی فرائی ریاست طرف ایک مصبت قدم ہے شاہ صاحب میں نے آج ستیل سال پہلے جب یہ پرائی تھی تو براہ جال آپ نے ریکارڈنگ کی تھی تو میں نے یہ آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھی اور وہ آپ کو تک جتنی بھی ہے آئیسا ایسا پوری ہو اور میں یہ آج یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بائیس پرونڈ عوام کو پہلی تو یہ نصیح سمجھ لیں کہ یہ جو سونی سنائی باتیں ہیں نا یہ مت ان باتوں میں آئے بہت اچھے اور آپ نے دماغ سے کام لیں ویسے تو جو عمران صاحب کا ویڈن ہے نا جو اس کی سوچ ہے وہ اس کے آج پاس والے بھی جیسے آپ نے معابلہ سنا ہوگا چراک کے نیچے اندھیرہ ایسے ہی وہ بھی نہیں سمجھ سکتے اور بائیس کروڑ عوام میں بہت سارے کم لوگ ہیں جو اس پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی بات کو فالو کر سکے وہ جو کہہ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں اس کی نتائج کچھ ٹائم لگتا ہے ہر چیز پہ اس پہ عوام کو بھی صبر کرنا چاہیے اور اپنے اندر اساس پیدا کرنا چاہیے جس طرح ہم سب اپنے وال بچوں کے لیے مخلص ہو کے میند کرتے ہیں اسی طرح مخلص ہو کے میند کریں اور اپنے ملک کے لیے بھی وہی جذبات رکھیں جو بچوں کے لیے رکھتے ہیں اور ٹیکس پہ پورا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہر اس غریب بچے تک بھی اس کا حق ملے گا جب ہم جو بڑے لوگ کاروپاری ہیں اگر ٹیکس دیں گے تو ان تک وہ چیزیں ڈاکی صاحب یہ سطح امنین ٹیکس سیشن کی پروموشن کے لیے لوگوں کو بھی اس کو امادہ کریں گے بڑا پروم کیا آپ کے ساتھ اور آپ کی باز یہ شروع سطح کے ٹیکس پہ کریں گے تو قوم آگے بڑے گی حکومت کا سب وافر مقدار آئے گی پیسے کی تو آگے لگائے گی اور میں آپ کو اس سوالے سے خوشکبری دوں کہ اس وقت ایک ہزار عرب ریا اکٹھا ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا چلا تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے ہمیں نہیں بتا کہ ہماری بات کہاں تک مضمور ہوئی کہاں تک لوگوں نے قبول گی لیکن ہم یہ سطح جدو جاری رکھیں گے کہ ٹیکس پہ کرنا آپ کا اخلاق کی قانونی حق ہے اور یہ فرض ہے فرقندر صاحب جیسے ڈاک صاحب نے کہا کہ لوگ ٹیکس دیں گے تو یہ ہیلتھ کا بجر بھی بڑے گا ایڈیوکیشنی کا بجر بھی بڑے گا دیکھیں ابھی تک اصل میں نا ہماری کچھ روایت ایسی چلتی بھی آ رہی تھی کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے تھے ہم اتاروں کے اعتبار نہیں کر رہے تھے ہم مطلب ٹیکس دینے کو سے زیادہ ہم بھاگنے کی کوشش کرتے تھے کہ چلے ٹیکس نہ دینا پڑے اور جتنا کوئی ٹیکس سے چھوٹ جاتا تھا میرا خیال ہے وہ اپنی طرف سے بہت بڑی بڑی بڑھ کے مارتا تھا کہ جی میں نے بہت بڑا کوئی کان نامہ کیا لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ اصل میں آپ ہی کے لیے ہے آپ ہی کی سیکیورٹی کے لیے آپ کی سیفٹی کے لیے ہے اور آپ ہی کو سہولتیں مختلف کے سب کی پچانے کے لیے ایک عام پڑے لکھے افراد کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اتنی نہیں میٹر کرتی ہیں اور جیسا کہ ہم اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی زیادہ جو کمیونٹی ہے وہ پڑی لکھی ہے اور کوپریٹیو کمیونٹی ہے لیکن کچھ ایسے افراد ہیں بیچ میں سے جو تھوڑا سا ان چیزوں کو نظرانداز بھی کرتے ہیں کچھ کو سمجھ ہونے کے باوجود بھی وہ جان بجھ کے بھی نظرانداز کرتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کیونکہ گورنمنٹ کے اگنس چلنے کی بھی لوگوں کی ایک ہوتی ہے کہ چلے اگر گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا کنارہ چاہتے ہیں فرخندہ صاحبہ بڑی اچھی گفتہ کچھ چالے لیکن میں اس سے کٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی موجودتی آپ فیدہ اٹھاتے ہیں ہم بیتر مال بھی کچھ کام کرتے ہیں چونکہ بیتر مال سے آپ نے بڑا فائدہ لوگوں کو دیکھ دیا ہے تو بیتر مال کیا ادا کر رہا ہے وہ کیسے ہونا چاہیے بیتر مال کا جیسا کہ مقصد ہی یہ ہے کہ آپ غریبوں کے لیے آپ کے پاس ایک جو رقم ہے جو ہماری کٹوٹیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی اور وہ ہمارے پاس ایک جمع شدہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ غریب کا جس میں حصہ ہوتا ہے اور یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اسلام کی طرف سے ہے جس کو ہم فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہر اسلامی جو سٹیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر یہ کوٹا رکھا جاتا ہے تو کبھی آپ کی ملاقات ہوئی اون عباس صاحب سے جی اون عباس صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ ہمارے اسلامباد میں کوڈینیٹر ہیں سردار زائد صاحب جی جی وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں اور میں خود پچھلے کوئی تین چار تین سال سے تقریبا جب سے ہماری یہ ولی گورنمنٹ شروع یہ اس کے بعد ذرا بیت المال زیادہ ایکٹیو ہوا اور لوگوں کو ذرا اس کے بارے میں پتہ بھی زیادہ چلا میں اس لیے بار بار رپیٹ کر رہی ہوں اس چیز کو کہ ہماری لوگوں نے ان کو زیادہ ایکٹیو کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز نے خاص طور پر کیونکہ آنا جانا زیادہ شروع کیا لوگوں کے کام یہاں سے نکلوانے شروع کیا ہے میں نے خود بیوہ عورتوں کو یہاں سے چیکس دلوائے اور لوگوں کے میڈیکل کے جو خرچے تھے وہ بھی ہم نے بیت المال کے تھرو کروائے اور جو بچیاں ہیں جو ضرورت مند بچیاں ہیں جو یتیم ہیں ان کی فیس اور ان کے سٹوڈیو بیت المال بہت کام کر رہا ہے فراخنہ صبح کینسر کے حوالے سے میں نے خود بیڑے پیشنٹ کو کینسر کے حوالے سے انداز لے کے دی ہے اس طرح شادیوں کے حوالے سے ہارٹ پیشنٹ ہارٹ آپریشن بہت مہنگا ہوتا ہے وہ بھی صاحب کے سامنے ہے اور بیت المال وقت صاحب اچھا کام کر رہا ہے اس پر اپریشیٹ کر رہا ہے آہ ڈاکٹر محمد عرشی صاحب اب ہم آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک اچھی ویروسی ایک اچھا اضافہ ہوگا یونیورسی ہے تو پاکستان میں بہت ابھی گزائش ہے کیونکہ ہر اس علاقے میں جو جہاں نہیں ہیں خاص طور پر کچھ علاقے سندھ میں آتے ہیں کچھ ملوچستان میں بہت پس ماندے ہیں اور پس ماندے ہیں ان پہ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے ہیں اور میرے خیال کے مطابق کچھ ایسے ایریے ہیں پاکستان کے اندر مسال کے طور پر یہ آپ چلے جائیں سواد کی طرف تو وہاں ایسی جہاں اجناس نہیں ہوتی پہاڑی لاکہ ہے وہاں یونیورسی پچے کو صرف یہ پتہ اساس ہو کہ میں نے یہاں آیا ہوں تو میرا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی شوق دل میں رکھے کہ میں نے یہاں کچھ پڑھ لے کے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ملک کے لیے ایک نام روشن کرنا ہے تو یہ جو شہر کے اندر گتھن گتھا ہو رہی ہے نا آہ آہ یونیورسیاں یہ کچھ ہٹکے ہونی چاہیے ہیں بچوں کے لیے علیدہ بچیوں کے لیے علیدہ ہونی چاہیے بچیوں کے لیے شہر کے اندر ہوں بچوں کے لیے باہر مختلف جگہ پہ نئے پراجیکٹ ہونا چاہیے تاکہ بچے جو نا وہ تو کہیں علیدہ بی رہے ساتھ ہیں لکھ سب بڑے سطح سے آپ نے یہ بات کی ہے ہم نے دیکھا کہ ابھی جتنی یونیورسیاں بنی ہیں وہ سینس کی ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ذری یونیورسیاں بنیں ہینڈی کراوس کی یونیورسیاں بنیں وڈ کی یونیورسیاں بنیں جو جہاں پہ علاقے جیسے ہم نے بات کی کہ وہ علاقے جہاں پہ جدورت ہے انہی یونیورسیاں کی جو ان متعلقہ علاقوں کو پرموڈ بھی کریں اور اچھے اچھی مسلمات بھی آگے بھیجیں اس طرح کہ ہم طالبیں اگر ہم کٹھے کریں تو یقین ایک بڑی کامیاب لگی فرقاندہ صاحب آپ بڑا کام کریں محروم لوگوں کے لیے جو اس سے احساس محرومی کا شکار ہے آپ کیا سنجھیں اگر ہارے بندہ کچھ نہ کچھ ڈنیر کرتا ہے اس ملک کی مضبوطی کے لیے پائداری کے لیے تو کیسا رہے گا کیسی جنر بنے گی اس ملک میں اور پھر سے اپنا رول سب کو پلے کرنا چاہیے اور انسان کو اللہ تعالی نے اگر ظاہر ہے دنیا میں بھیجا ہے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے اور عبادت سے ہٹ کے انسان کے لیے جو سب سے زیادہ important ہے وہ حقوق العباد ہیں اور دوسرے انسان کا درد اور society کا درد ہے اس کے لیے آپ کو اپنا رول play کرنا چاہیے اور رول ضروری نہیں کہ آپ financially play کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہم welfare کی جب بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہم اگر کچھ دے رہے ہیں تو کیا وہ کیا credibility ہے کہ وہ ٹھیک جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو اس میں motivation تب ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا پیسہ کسی اچھی جگہ پہ لگ رہا ہے لیکن پیسے کے علاوہ بھی آپ کے پاس اور بہت سے چیزیں ہیں ہم غریب لوگوں کے لیے خاموشی سے راشن کا انتظام کر سکتے ہیں ہم کچھ لوگوں کے خواتین کے اپنے طور پہ بھی وظیفے لگا سکتے ہیں ہماری آس پاس بہت سے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم ان کے treatment کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں تو یہ تو جب ہم اس رستے پہ نکلتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کے ایک سوج دیتا ہے عقل دیتا ہے تو ہم پھر ایسے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ ایسے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ جتنے قدم آگے بڑھاتے ہیں اتنے قدم مزید آپ کو رستہ ملتا چلا جاتا ہے ناظرین اسے کے ساتھ اپنے میزوان سید عاصف علی کو اجازہ دیئے آندہ ایک اچھے پراؤں کے ساتھ اچھے گیس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے اپنے میزوان کو اجازہ دیئے سید عاصف علی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا